ویلکم ٹو کیمیسٹی اکیڈمی سٹیڈو آئیسومرز سٹیڈو آئیسومرز سٹیڈو آئیسومرز یعنی فرق کرنے کے لئے یہ ہم لوگ رول رول یوز کرتے ہیں یعنی کہ یہ والا آر ایس کنفیگیشن یوز کرتے ہیں اس کے کچھ رولز ہیں بہت ہی عیساند رول ہیں آپ ٹو دی پوائنٹ میں نے لکھے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ نے کیا کرنا جو سٹیڈو کیمیکل کمپاؤنڈ ہوگا آپ کے پاس اس میں کائرل سینٹر کا ہونا ضروری ہے کائرل سینٹر وہ سینٹر ہوتا ہے جس میں ایک کاربن کے ساتھ چاروں ڈیفرنٹ ایٹم اٹیچ ہو اس کاربن کو کائرل کاربن یا کائرل سینٹر بولتے ہیں وہ جو چاروں ایٹم اٹیچ ہونا ہے نا سینٹر ایٹم کاربن کے ساتھ تو آپ لوگ نے کہا کہ چاروں کو چاروں جو سبسیچوانٹ ہوں گے ان کو پریورٹی دینی ہے پریورٹی کیا ہے پہلا پائنٹ سو نے کہتا ہے ایک کو نمبر 1 کہہ لیں دوسرے کو 2 کہہ لیں تیسے کو 3 کہہ لیں چوتھے کو 4 کہہ لیں اس طرح آپ لوگ نے پریورٹی دینی ہے اور پریورٹی کس بیس پہ دینی ہے بیسٹ اون اٹومک نمبر اٹومک نمبر کے لیے اسے اس کو ترتیب دینا ہے کہنے کا مطلب ہے جس کا اٹومک نمبر سب سے زیادہ ہوگا وہ نمبر 1 پریورٹی پہ ہوگا جس کا سب سے کم ہوگا وہ نمبر 4 پریورٹی پہ ہوگا اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے نمبر ہی کانے کے بعد trace us circle from 1 ٹو ٹری اب لوگوں نے کہا کہنا ہے پھر آپ لوگ نے سرکل ٹراکن ہے یعنی کہ پریوٹی نمبر ون سے پریوٹی نمبر ٹو پھر ٹری کے طرف جانا ہے اس سے سرکل ٹریس کرنا ہے جو نمبر فور پریوٹی ہے اس کے لئے دو پاسیبلیٹیز ہوتی ہیں یا تو وہ نمبر فور پریوٹی جو ہوگی وہ اوے فرام یو ہوگی اوے فرام یو کا مطلب اس طرح آپ کو نظر آئے گی جب بھی آپ کو سٹرکچر دیا جائے گا کہ بتائیں یہ آ رہا ہے کہ ایسے اس میں آپ لوگوں کو یہ دو چیزیں نظر آئیں گی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اوے فرام دا پلین یا اوے فرام یو اور اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو ویچ بھی کہتے ہیں یا اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ورز یو آپ کی طرف ہوگا اگر میں اس کی انگزیمپل کروں گا پھر آپ لوگوں کا کنسیپٹ کلیر ہو جگا اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کہنا ہے اگر تو آپ لوگوں کو اس طرح کی پلیوٹی نظر ہے اگر تو پلیوٹی نمبر جو فور ہے وہ اس طرح آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ لوگوں نے کیا کہنا ہے جو سرکل ٹراکن ہے اگر تو اس کی روٹیشن ہے کلوک وائز اگر روٹیشن ہے کلوک وائز تو وہ والی کنفیگریشن ہوگی آر لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس جو فور نمبر پلیوٹی وہ اس طرح کیا ہے اور روٹیشن کلوک وائز ہے تو وہ ہو کا ایس اس کو میں ریپیٹ کار دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے نیکسٹ میں انگزیمپل کروا تھا پھر کنسیپٹ کلیر ہوگا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا سرکل راکن ہے نمبر وان سے لے کر اس طرح نمبر 2 3 4 کی طرف یہاں پر فرض کا لیوان ہے جہاں پر 2 ہے جہاں پر 3 اور یہاں پر نمبر 4 ہے سرکل راکن اگر تو یہ 4 نمبر جو ہے یہ آپ لوگوں کو اس طرح کا نظر آ رہے ہیں اور آپ لوگوں پاس یہ روٹیشن اس طرح کلوک وائز روٹیشن آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ آر ہوگا لیکن اگر یہ آپ لوگ کو اس طرح کا نظر آ رہا ہے اس طرح کا لیکن روٹیشن کلوک وائز یہ تو یہ ایس ہوگا اگر تو یہ نیچے پوائنٹ پھر سے میں نے ریپیٹ کہا دیا نمبر 4 پیوٹی is 2 ورز یعنی کہ اس طرح کے اگر پیوٹی آپ کو نظر آ رہی ہے اور روٹیشن اس کلوک وائز پھر کنفیگریشن آپ کے پاس ایس ہونی ہے اب اس کی انگزیمپلز کہتے ہیں پھر آپ لوگوں کو دیکھ سکتے دو مولک سکتے ہیں پہلے نمبر پہ جو دیا گیا وہ ہے جی مرے پاس گلیس ریل دی ہائیڈ اس میں آپ لوگ نے کیا کرنا ہے پہلا رول میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگ نے اٹومی کے نمبر کے لئے اس کو پریورٹی دینی ہے سب سے پہلے آپ لوگ نے یہ ورہا جو سینٹرل کاربن اس کے ساتھ یہ ڈیفرنٹ ایٹم اٹیچ ہیں آپ لوگ نے ڈیفرنٹ ایٹم جو اٹیچ ہیں ان کو پریورٹی دینی ہے اٹومی کے نمبر کے لئے اسے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ اس ایٹم سینٹرل کاربن ساتھ ڈیفرنٹ جو اٹیچ ہے جس کا اٹومی کے نمبر سب سے زیادہ اس کو نمبر وان کہنا ہے اگر اس کاربن کے ساتھ دیکھا جائے تو ڈیفرنٹ اکسین ہے اکسین کا اٹومی کے نمبر زیادہ ہے اس کے کاربن کے ساتھ ڈیفرنٹ اٹیچ ہے ادھر بھی کاربنٹ اٹیچ ہے ادھر ہیڈوزنٹ اٹیچ ہے اس کا مطلب یہ بارا جو ہے او ایچ آکسین اٹیچ ہے جو آکسین ہے آکسین کا اٹومک نمبر باقی کے نصف سب سے زیادہ ہے تو اس لئے اس کو نمبر ون پریوٹی دیں گے اس کے بعد اگر ان دو کاربن کے بات کیجئے تو یہ بھی کاربن ہے اور یہ بھی کاربن ہے جب دونوں سیم آگے تو اس سے نیکسٹ کارب ایٹم چیک کرنا ہوتا ہے اس سے نیکسٹ آکسین ہے لیکن اس سے نیکسٹ بھی آکسین ہے لیکن یہ سنگل بونڈ کے زیادہ اٹیچ ہے تو ڈبل بونڈ کو آپ لوگوں نے پریفر کرنا ہے اس کا مطلب نمبر ون یہ ہو گیا اس کے بعد نمبر ٹو کونسا گروپ ہو گیا یہ سارے کے سارے نمبر ٹو گروپ ہو گیا اس کے بعد پھر باقی کونسا ہو گیا نمبر ٹری والا کونسا ہو گیا یہ نمبر ٹری ہو گیا مرے پاس یہ ہو گیا مرے پاس نمبر ٹری ہو گیا اس کے بعد یہ لاسٹ بھی آگے یہ نمبر فور ہو گیا مرے پاس سمجھاری سب اس چینرز کو تو یہ مرے پاس کیا ہو گیا نمبر فور اب دیکھیں آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہ سینٹر میں اس طرح کاربان تھا ہے اور اس کے ساتھ اس طرح آپ کو یہ دیفنٹ ایٹم اٹیچ نظر آ رہے ہیں آپ لوگ دیکھیں جہاں پر وان ہے اس کے پاس یہ تو ہے یہ تری ہے یہ آپ کے پاس پریوٹی نمبر فور ہے تو میں نے کہا تھا اگر تو یہ آپ کو away from u ہے یعنی کہ یہ اگر آپ کو اس طرح کا پریوٹی نمبر فور نظر آ رہی ہے اور آپ کے پاس جو ریٹیشن ہے نمبر وان سے two کریں تو اس طرح ریٹیٹ کریں تو یہ دیکھیں جو روٹیشن کون سے ہوتی ہے یہ کلوک وائز روٹیشن ہوتی ہے جو روٹیشن کون سے ہوتی ہے کلوک وائز روٹیشن بولتے ہیں اس کو اگر تو کلوک وائز روٹیشن ہے تو اس کا مطلب یہ والا جو گلیس ریلڈی ہائیڈ ہے یہ ہمارے پاس ہے جو آر سمجھا گے سرسٹنٹس کو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دوسری نمبر پر اس مولیکولز کی اس میں بھی اسی طرح ہی اس میں کیا ہے یہ نمبر وان ہے اس کے بعد یہ والا نمبر 2 ہے یہ والا نمبر 3 ہے اور یہ والا نمبر 4 ہے سیم اسی طرح یہ اس طرح یہ 1 ہے یہ 2 ہے یہ 3 ہے یہ 4 ہے اور روٹیشن اس میں بھی مارے پاس کلوک وائز ہی ہے لیکن یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں جو 4 پڑیوٹی ہے وہ 2 ورز یو ہے یعنی کہ آپ کی طرف ہے پلین کی طرف ہے تو اب میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کو اس طرح نظر آ رہی ہے 4 نمبر پڑیوٹی اور روٹیشن ہے کلوک وائز تو پھر آپ لوگ نے اس کو آ رہے بلکہ آپ لوگ نے پھر اس کو اس کہنا ہے یہ مارے پاس سیلیکٹی کے ساتھ ہے تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی جس میں میں نے رس کنفیگریشن کے بارے میں بتایا امیدیا کے سب اس ویڈیو کے سمجھ آگئی ہے اگر ویڈیو آپ کو اچھ لگئے تو پلیز میرے چینل کے میسٹریک ایڈمی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اللہ حافظ